موسیقی حوال اللہ من الشیطان الوجین بسی اللہ حضر احمان الوجین عزیزان امان آج نوی انیس و چھتر کی سولہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آواز سورہ و چاہہ کی آواز کے سچے ہو رہا ہے تو زیرو اور سیونٹ ون بسی اللہ من سلسل سے لیے ہی ہے ہم اس مقام پہ پہنچوا تھے جہاں مناظرہ ہو رہا تھا حضرت روکہ اللہ علیہ السلام کا شراؤن کے مندروں کے یا مناظر کے بلند پایا منطریوں کے ساتھ اور میں جزتا دو چین درسوں میں یہ لاظر کرتے کہا ہوں کہ میری بصیرت کے مطابق قرآن کریم کی رسلی میں یہ خوال کی جادو ضرورت کا نہیں تھا میں یہاں اس نادان میں جو کس کیا جا رہا تھا وہ کوئی جادو سے کھیل گیا صحبہ سے بلکہ وہ حق اور باطل کا ناظرہ تھا ان کا غلط نظام ادھر سے حضرت علیہ السلام سے ہی نظام خداوندی پیش کر رہا تھے اور وہ دونوں جو نظام تھے ان کے متعلق ڈلائل اور سواہت دیے جا رہے ہو یہ جتنا گزشتہ تین درسوں میں باغوہ کرتے ہیں چنانچہ یہ کس جب دھو چکا تو اس کے بعد آگے ہم چاہ رہے ہیں جہاں کہا جا رہا ہے کہ صحول کو یا شہرہ کو خود جا رہے ہیں یہ جو منطری تھے قرآن کے انہوں میں ہیں دو ہی آیتیں آگے چل کے انہوں نے یہ خود کہا ہے مَا جَائَنَ مِنَ الْبَيَّنَاتِ ہم نے ایسی واضح دلائل دوس لیے ہیں بینات کہ اس کے بعد تو ہم جلا شاکتہ رب نیسی حارم پر ایمان لانے پر وغیر ہو گئے ہم نے بینات دوس لیے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر بات جو ہی ہوتی محسوس طور کا ارسان میں ان کی رسیاں جو تھی وہ سمتولیوں بن گئے اگر تو نیفہ علیہ السلام کا اکھا 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 بن گیا اس میں انہوں نے ان سب کو نیدل لیا اگر یہ ہوتا ہے تو یہ جو عوام جنا تھے اس قدر خاص طور پر جن کا حتمام کیا جاتا فتری طاو پر سب سے پہلے انہوں ہی ماننا نہ جاہیے تھا یہ ڈانشگار کرتا ہے تو پھر بھی جارا سوچ لیتا ہے کہ نہیں اس کو تیسے کوئی کیا جاتی ہوگی اگر کہ یہ بھی بڑی جلدی ان کا شہن بھی بہت جلد ماؤت ہوتا ہے اس میں لیکن یہ پھر بھی جارا سوچتے ہیں تو عوام کی تو تصیب یہ ہوتی ہے تو یہ تو بہت بڑا اگر وہ مانے لیے جائیں تو بہت بڑا ہی کھلا ہوا جادو اور پھولتا یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں مداریوں کی جو ہیں عوام کا انکرم مصرح ساکتے ہیں اور جھر سے اس کے اوپر ایمان دے آتے ہیں تو سب سے پہلے تو ایمان لینا چاہیے تھا ان جنہور اور عوام کے دو وہاں جنہ پر ان میں سے دکیئے بھی ایمان نہ بایا اور میں ارز کر کے کہا ہے کہ اتنے بڑا مردیا جو خارق عادتی بات چیز کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی اعلان نہ لگ دوسرے پر کہتا فیرائن اور اس کے نساحبوں کا ڈانسوروں کا ڈانسوروں کا ڈانسوروں کا ان کے متعلق توجہ کی جاسا کی تھی کہ اس قسم کے ڈلائل و تواہب جب ان کے سام میں آئیں تو جہاں اسی کہ ان لوگوں میں جو ساہرین ہیں یہ ایمان لے آئے تھا تو انہیں ایمان لے آنا چاہیے تھا قرآن نے واعجہ کیا ہے اور جو کچھ جہاں میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ریفرنس جو تھی ستائیس نٹا چودہ تو ابھی چند تھی جہاں میں نے ارز کیا ہے اور عزیزہ نے مند قرآن کا انگاز دے پسری سے آیا چاہے اسے سامنے رکھئے اسے مطابق دیکھئے تو ہر نسکہ سمجھ میں آیا جاتا ہے کبھی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا تھا تو جیر یہ کہ مند مان دے آیا اگر بات انتلیکٹ چیسی شکری چیسی سوچنے سمجھ میں کی چیسی تو یہ تو یہ کتنا بہا طبقہ مہدوب تھا نا قرآن کے مندر تھے مسئل تھے وغیور تھے انہوں نے کیا کہیا تھا سران جواب دیتا ہے و جہدو دیہا وَسْتَئَتَنَتْعَانْفِسَهُمْ ذِلْمًا وَعْلِمْ جہدو دیہا ذِلْمًا وَعْلِمْ کہا کہ دل سے تو یہ اس کے قائل ہو جائے کہ بات یہ ٹھیک جاتا ہے لیکن اس قدار کے نسح کی قوت نخوت رعومت اپنی رعاہ کے سامنے تو اس قرآن سے فکت ہو جائنا کہا کہ یہ چیز تھی جو ان کے راستے میں حائل ہو جائی اور جہدہ کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے اے نہیں ٹھیکران بھائی جانا ان کی کہا یہ ٹھیکرانہ پر گناں کہا رہے یہ ہوتا جائے یعنی بات صاف ہو جائے بلکل راضے ہو جائے مانی ہی جائے تشمیم بھی کی جائے یہ جیل کے ساتھ ہوگا ہے وہ ہے جو حلق سے نکلتی ہے تو نکلا کرتی تھی جب خالف جو ملا کرتا تھا سنتے گارڈے والا حلق رہا ہے اس میں یہ ہے اور دوسری سے شرکی کوئی نہیں رہا جیسے ہیں تو ان سے احسان لاتے ہیں نہیں پہلا تو خطل ہی ہوگیا ہو جا رہا ہے مہا ہی نہیں رہا کسی یہ ہی نام ہو گیا ہے جیسے آپ کے ہاں اس نام دو ہی ہو جائے جیسے آپ کل آپ کر رہے ہیں تو یہ جو کم دنوں کے بعد ہوتا ہے کہ اصل شاہ جن کے جن ہو جاتی ہے اور یہ جو اس کی جگہ مسلم شاہ ہوتی ہے وہ اس کا نام لے لیتی ہے ہمارے آئندہ آنے والی مسلمیں کو یہ جو بچے ہیں ان کے سامنے جب جی کہیں گے ان کے ذیل میں کی نہیں آئے گا کہ اس کے سوا کسا اور نہیں ہوتا تھا فتہ بھی یہ کریں گے کہ جیسے خواست سے لکھے ہوئے ہیں یہ کتابوں کے اندر بڑے بگوڑوں سے کس داتوں کی سنی ہوں گے یہ یہ کہیں گے کہ یہ ساتھ جوڑ جاتی ہے کہ جیسے کسی نہیں یہ کرتا تو اس کی تطلب کریں ان داتوں کی اس لیے کہ انہوں نے سمجھ یہ رکھا ہے کہ جی تو یہ ہی ہے اب یہ جیسے نہیں کچھ کرتا تو پھر وہ اس کو پہن جائیں گے کہ خیر کسی زمانے کی آدھے ہوئے تو یہ جیسے کچھ کیا کرتا ہو جائے احترام ہم سہی مان نہیں لیکن اب تو یہ چلا ہوا کارکنس ہے یادہ میرا خطا اب یہ جو مطاب نہیں تارا کر سکتا وہ سبھی کیے تھے اس میں ہزار ساتھ آپ کو کہ بھائی یہ وہ دھی نہیں ہے ان کی سمجھنے بھی ساتھ آجائے لیکن یہ ملے لگی ہیں اتنی مذہبی پیشہ گروں کی یہ جو آپ جون میں نہیں آنے رہتے کہ یہ جو ہے یہ وہ دھی نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ مذہب نے ہوتا یہ ہے کہ نام یہ وہ ہی رکھتے ہیں سہتا ہے کہ جیسے پیشہ گروں کی پیشہ گروں کی یہ چلے ہیں تو کسی نے کہا یہ کیوں کہ سا دور آتی سا جب بھائی سا جب بھائی تھی اب جیس بھائی سے بانتا ہے یہ مناسکری کے معنی ہوتا ہے یہ بھائی تو یہ جو سکید قرآن نے کہی یہ بڑی نسکراتی چیز ہے اور کون سی بار قرآن کی آتی نہیں ہے جیسے پیشہ گروں کی کہا کہ یہ کاریگل دیتی اس کے مطلب پیشہ گروں کی گاشتی تھی تو جت ڈا دنائے لے سواہت سمجھ میں آگئے تو یہ ضرور اس سے بھٹ جائیں گے دن سے وہ مانتے سے چاہ بات ہے صاحب اور پھر عربی زدان میں اسی یقین سے جرہ سا بعد اس میں بڑھلا بات کہیں سے کہیں پہچا دیتا ہے زدان ہی حسی ہے وَسْتَ اَسْتَ 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 اَنْ اور مخرب جتی دوسروں کے پھر نفست ہو جانے کے پاس کسیے من مانتے سے ہے نا عزیزانہ من بات عجیب ہو کری ہر بار میں صحیح ہونے والی بات ہے سران ہی بھی بات نہیں ہر بار کا سرانگری جارتا ہے سمرے کے اندر ان سے تنہانیوں جو سکی کرے ان سے کہوں کہ باہر جا کے اور سرپ نے بھی کہا دیتا ہے کہ دیکھیں نا مسلحت کا پقایا یہ نہیں باتا ہے یہ مسلحت پر آلوش بھی ایک گروہ ہوتا ہے ابیدان انہان اور وہ یہ ہوتا ہے اگر کفہل کیا سہرہ کسید جا با حالی وحید کرے ہوئے آمانہ برد بہاوین والی فران یہ جیلی کنا ہے اور میں یہ کہوں گا جیسے پرانے زمانے نکاتے دیں کہ یہ شہر اتنا سسکے خدیر کا اور یہ بہتا ہیا ہوتا ہے اس میں کہ یہ کسید ہوتا ہے میں جاتا ہوں عالم انسانی ایک تاریخ کے اندر بچی ہوئی ہے ان لوگوں کے سبتوں میں کہ جن میں اتنے ضرورت ایمانی ہیں کہ یاد درعال اپنی آنسوں سے بہت لیا سران کے سامنے سران کے سامنے سجدہ بند کیا بات یہاں سجدہ کی سران کہہ گیا ہے سمردیوں خائدہ دوسرے کہتے ہیں یہ بات نہیں تھی کہ یہ یہ بات نہیں تھی کہ وہ جہاں سران کے زمین کے ماتا پہ بھی آتا ہے کیا بات ہے یہ سجدہ آج بار سران کے سامنے دھوٹ جانا ہے یہ ہے وہ حقیشی سجدہ بہت کس ذہن میں اس وقت آ رہا ہے سکس سجدہ کے نطلق ہمارے دور کے سکینل امت میں یہ سمجھتا تھا سجدہ اور سجدہ میں خرق ایک سجدہ تو وہ تھا جس کے نطلق اس نے کہا تھا اس دور میں کہ مللہ کے جوہا ہند میں سجدہ کی اجازت نہ دائیت امجھتا ہے کہ اس لحان ہے آزاب ایک وہ سجدہ تھا ایک جو سجدہ بھی ہے کیا کیا اس سجدہ میں سجدہ کریں نہ خرم این جہانیں آن جہان راہ وہاں غور کیجئے گا تیمت کسی بڑی اس سجدہ کی ڈال رہا ہے اس دنیاں اونس دنیاں دونوں کی مچائے جو ہیں وہ یہ کرت مرائی بست دانم رنگے جائے رہاں میرے بھی یہ یہ کہاتی ہے کہ میں زندگی سے راعت سے واپس ہوں وہ راعت کیا ہے وہ جو کہ سجودے دہتے امین و آتماں کچھнутьہ جاتا ہے نفاہ ان جہان آ جهان وہaines مانکہ تچھ شکے یہ ایک سجدہ دکت دونہ ہے آپ کی زندگی کے بھی یہ عطا جارتے ہیں۔ شخصہ آرہی مری گئی ہے کہ مجھے دے دے اس سجدے کے متعلق تعلیم تو ہمکے دے دی گئی ہے۔ بتا دیا گیا ہوا ہے کہ سجدہ کیا ہے۔ بالہ حذیرہ نے پھر دوسرا خطہ یاد آگیا کہ مسلمانین و آزاد از مکانیں ضرور از حلقہ نو آسمانیں ہم مسلمان ہیں۔ یہ سوش کی حدود کی اندر ہم نہیں مقید ہوں گا دے۔ یہ رہ عرب کیا ہے۔ نو آسمان کسے کہا جاتا پوری کعب آئے۔ ہم تو اس کے حلقے سے بھی باہر ہیں۔ اور سنی عزیز آنے من دماغ آموخ کند آن سجدہ ساج گئے۔ کہیں تو یہ سجدہ سکھایا گیا ہے کہ جس سجدہ سے سنی عزیز آنے منہ سجدہ کیا کرتا ہے۔ یہ سجدہ کا زہر بہائے ہر خدا اندے بداناں۔ دنیا کے ہر باطل خدا کی قیمت جانتے ہیں ہم۔ تو تو کتنے میں سجدہ جا چاکتا ہے۔ تو میرے۔ تو کتنے میں سجدہ جا چاکتا ہے۔ اور اس سجدہ کا نتیجہ یہ کہ دنیا کے ہر باطل خدا کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے کہ اسے کتنے میں خریدہ جا سکتا ہے۔ خدا تو خریدتے ہیں نا دوسروں کو۔ یہ وہ سجدہ ہے جس کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کتنے میں خریدہ جا سکتا ہے۔ یہ سجدہ جسے ایک براہ سمجھتا ہے۔ ہزار سجدہ سے دیتا ہے عدیت نجات۔ بہاو ہر خدا وم دے بدانم۔ نظر آجاتا ہے کہ یہ جو اس میں اس میں بڑے ہو، کلک سامہ بھٹ بنے کھڑو ہیں۔ جو کچھ برسے منتر آسے ہی وہ بھٹ ہیں۔ سورج کی کرنے آنا دیجئے۔ چار کرنے پر انگی پانی کی طرح بھا جائیں جس کا بہاو ہر خدا وم دے بدانم۔ یہ جانتا ہے کہ اسے کتن کی قیمت کیا ہے۔ کون خدا؟ تا سجدہ کر دی خدا. ان کی خدای کی تو یہ کتیت ہے کہ ان کے سامنے سجدہ کرتے رہے۔ بھٹے رہے تو یہ خدا ہوتے ہیں۔ کیوں یکے اندر کہاں آئی؟ اگر کھڑا ہو جائے پھناو۔ مینہ جس کی کیا ہے؟ کھڑا کھڑا ہو جائے پھنا۔ یہ پونے ہی ان کے سجدہ بنا رکھتا ہوا ہے۔ وہاں جو سجدہ میں دکھا ہوا ہے۔ یہاں سے صرف ایک اور راستہ ہے۔ وہاں سجدہ کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ دوہ کے لئے بڑے بڑے خدا جائے ہیں۔ کس طرح سے خود بخود ختم ہو جاتا ہے؟ خلاف۔ ہاں، صورت اور صحرہ سے سجد جائے گا۔ یہ سجدہ نصیب ہو گیا ان صحرین۔ کس قدر خوش بخت تو وہ انسان ہے۔ خوش بخت اس پر دن کی جردوں سے ہم حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ کہ ہاتھ کے سامنے ہوتی ہے ہمارے۔ ہاتھ کے سامنے ہوتی ہیں۔ یہ ہاتھ کے سامنے ہوتی ہیں۔ یہ کہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ تاروح آمنہ دردہارینہ و موسا۔ خوشی عزیدہ نے منتھ سراون جیسا مصبت آیا۔ یہ دعو جایسی بربریت کا زمانہ ہے۔ فاسمندر یہ کہ اس نے اپنا علوم یا رغونت اور قبرائی اس سے ثابت کرنے کے لیے یہ سارا خطرات کیا۔ بتا دیا تھا انہیں کہ آج جو غالب آ جائے گا یاد رکھو یہ باقی رہے گا آج جو یہاں مغلوب ہو جائے گا باقی نہیں رہے گا سوٹ لو کہا آگے کھڑے ہو۔ جشن کیا گیا دور دور سے یہ عوام سب سے کیا گیا۔ دیکھتے ہیں نا کہ قرآن ان چیزوں کی حمیت کے لیے قرآن کا عوضت لغ ہمالیہ کے بھاری ہے جیسان ایمان شایری نہیں کرتا کہ وہ جزن قائم رکھنے کیلئے ایک لفظ لے آتا ہے۔ اس معاملے میں تو یکیناً اس کو بہت زیادہ صفیصی سے کہتے ہیں وہ نہ چاہیے ہیں۔ سامل 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 باتیں کرتا ہے۔ یہ باتیں اس قصیل سے کہتے ہیں اس میں؟ اس لیے کہ یہ زندگی کے حصیل ہیں۔ یہ سارا جشن کا نقشہ، یہ سارا شراؤن کی جس طرح اہمیت اس سے بتانے کے لیے کہ اتنی بڑی اہمیت والے ایک اکسنا کو اندر شراؤن کے ساملے اس کو اپنے درباری کے ہیں۔ وہ اعلان کر دے ہوں کہ ہم رب العیسہ اور آرین کے اوپر ایمان دے رہے ہیں۔ پوچھ کرتے ہیں کہ اس کی حصیت کیا ہوگی؟ وہ ایک حصیل میں مقضوع ہوگی۔ حضر چھوڑ کی طرح وہ پھکتا ہے۔ خلاج کی طرح بھسرا۔ خالہ آمن تن یاہو آخا خالت ہے۔ خالہ آزم لکن۔ مجھے اس میں اتراز نہیں ہوں۔ اتراز نہیں ہوں کہ ہم سے پوچھے لگا رہے ہیں۔ ہاں۔ اتراز نہیں ہوتا ہے۔ خدا کو بھی ماننا ہے کہ ہم سے پوچھے لگا۔ ہم اجازت دیں تو پھر خدا کو مانتا ہے۔ یہ ہے جنم۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو خان عدو ہیں یا غلمن، اندر دل سے یقین ہے۔ باہر کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہا ہے کہ یہ سمجھا۔ اِنَّا هُو نَفَلِيرَكُمُ اللَّقُوا عَلَّمَكُمُ سْوَرَا جائے ہیں۔ ہم اندر سے صالح ہوئے ہیں۔ مل کہہ رہے ہیں آپ اس میں تم۔ یہی کہتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ تم ہی دیانتدار کھائی۔ ہم کو نہیں امان دعا کے ان کی دیانت پر شدہ نہ کیا جائے۔ ان کی دیانت پر شدہ نہ کیا جائے تو ان کے پاس باقی کی رہا ہے۔ جب کہا جائے کہ ہمارے اس میں بڑے-ڑے مانتری تھے جن کو اس میں بڑا مقام حاصل تھا۔ ان کے مانے میں یہ جو مانتری ہوا کرتے تھے یہ جو مرضی پہتوا ہوا کرتے تھے بھٹ مغرے نہیں ہوتے تھے۔ سلطلت انتی ہے کسی۔ یہ کہ تھا کہ اتنا بڑے مقام کی اثر بھی اپنی ہے۔ ہم نے اسے بخوا دیا۔ اگر یہ وہ ماندین کے واقعے ہیں کہ انہوں نے حاکتا پداقت کو اپنی آنکھوں سے دیستے اس کے سامنے خدا تصمیم ہم کیا ہے۔ تو انہیں پوچھا جائے گا کہ یہ تو اس مقام کے مالک ہو۔ ان مدانش تو ان کے پاس تھی۔ یہ تو وہ ہر معاملے میں آتے بتایا کرتے تھے۔ آج جہاں انہوں نے یہ تصمیم کیا ہے تو پھر تم کیا انکار کرتے تھے۔ یہ سوال محچر نہیں اتنا چاہیے تھا۔ دیکھنے قرآن کس طرح سے میٹ کیا پکڑا جاتا ہے بات سے۔ کہا تو یہ دیکھت ہوا ہے کس۔ honestly بیانتباری سے نہیں ہوا۔ مل گئے رہے اپنے اندر سے۔ سادش ہو رہی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس نے اپنے برباریوں سے یہ کہا تھا۔ کہ یہ سادش جو ہے جو ہی عزاز و نصیب کی یہ مذہبی رہی بات نہیں ہے۔ یہ کہ سادش یہ ہے کہ تمہیں اس ملک سے نکال باہر کرے اور اس کا اشتدار اپنے ہاتھ میں لے۔ انہیں یہ کہا گیا۔ عوام سے کہا گیا تھا کہ یہ اتنی یہ ہے کہ تمہارے اصنات کا یہ طریقہ چالا آ رہا ہے اور یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو اس سے تمہیں دہتا ہے کہ ایک نیا مذہب نہیں آیا ہے یہ عوام کو مذہب کہا۔ اپنے اس قدار میں شامل یہ اتادر تھے، یہ وزارہ، یہ کابینہ کے مندر، یہ تارلیمان کے ارکان، تمہیں یہ کہا کہ تمہیں تمہارے ہاتھ سے ایک قدار کھلنے کے لیے آیا ہے۔ دیکھ لیجئے علیمانے مان، یہ سیاست وہ ہے۔ حتمہ پہ شہونی کیسے ایک مال کہتا ہے۔ سارہ زار سال بھی کہنے بھی یہی تھی، آج ہی نہیں ہے۔ اس سے یہ، اس سے وہ، اپنے بھیلنے یقین ہے۔ پر آئے گا یہ سارے مل گئے ہیں اندر۔ میں بڑی سازش کی جہا کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد کہاں سمجھتے ہو کہ کس کی اجازت سے بغیر یہ کچھ کر دیا ہے۔ مرے احتیارات کو جانتے ہو، ابھی دیکھو، فَلَا اُسَتْتِ اَنَّ عَيْدِيَكُمْ وَأَرْضِنَكُمْ مِنْ خِلَافِمْ وَلَا اُسَنْنِ بَانَّكُمْ جِدَكُمْ نَحْلِمْ وَلَا تَعْنَ مِنَّا اَيَّنَا عَشَدْ وَعْزَابُمْ بَابْتَوْ ابھی دیکھو، ابھی دیکھو، ہاتھتا ہوں کتواتا ہوں کمارے کرنے، ایس ایس سکرے پر، کھال سکراتا ہوں کمارے کروں، حلیب بھی وہ ہے کہ وہ سک، درختوں کے ساتھ، چہنیوں کے ساتھ بابواں دی جائے۔ ذمہ کا نوک، ابھی میں کرتا ہوں، کہا اُسیت میں پتہ چلو گا، کہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے، کس کی سواز زیادہ صدت والی ہے، حلال انگیز ہے، بے آئے تو ایمان موسیٰ اور حارم کے رد کو میرے ادا ررم ابھی بتا دیں گا میں۔ تم کہتے ہیں نا کہ اس مکار کی سزا وہاں سے نہیں دے گی۔ تو وہاں کی سزا کے مطلق سے میرے مالیم نے یہاں کی سزا تو نہیں دیکھ لے گے، اچھے تمہیں پڑھا تل دے گا کہ کیس کو سزا دیا ادا صدیب ہے۔ ہمجھ مولے کے خدا یہ ہی چاہتے ہیں۔ ہٹا چاہ جائے گا۔ اور یہ جو مسلم متبر کرتے ہیں، ظلم اور علیوی والے لوگ ہیں، ان کی خواہی کا تو پیشیو نہیں ہے۔ دپھرے ان کے اسٹیر کی طرف ہے۔ ان دوسرے مقام تو سورہ آراکھ میں کی جو آ رہا ہے۔ جہاں جہاں یہ چیزیں آئیں عزیزان امن وہاں وہاں بے چیئے، کیا کیا جواب ہیں، ان کے ان کو ایک اختھا کیجئے ہو۔ پیشیو نہیں جائی جو ادا پا ہے۔ اس نے یہ کہا کہا، کالو، ہاں، پھر تبستے میں جہاں خدا کے ساتھ ہونے میں اس بھنکی کا چمار ہے۔ مکرآئے، یہ ہے ایمان کی جرت جتنی سویتیں انسان کے اندر پرہ کر دیتی ہیں۔ پھر ایک مستغار کی دیئے گا، ان کا جواب دی آزیز ہے، نہیں بڑا عظیم مرکہ ہے اور عظیم پیروں نے قرآن دیا ہے۔ پہلی بات پہ یہ کہی، کالو، یہ ہے، ساتھ بتا اوہ ساتھ پچیس میں، کالو، اِنَّا اِلَى رَبُّنَا مُنْقَلُبُونَ، تاہا تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر کیا انقلاب آگیا ہے۔ تاہا وہ انقلاب یہ ہے کہ ہمارا رخ مدل گیا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے ہمارا رخ تمہاری تھے، تمہیں ہی صدا بنائی جائے۔ سمجھے تو تم انقلاب، ٹھیک ہے، اچھا مخت، یہ جو ہے، قلب کو اندر انقلاب آگیا ہے، انقلاب تو لفظی قلب سے بنائی ایسا ہے، قلب کی قدیدی کو بغیر سے خساد برپا ہو، تاہاں انقلاب سے نہیں آتا۔ انقلاب اور انقلاب بھی یہ کہ اِلَى رَبِّن انقلاب، رخ مدلہ ہم میں، کیا اسے؟ تمہاری طرف سے مو کھوڑ کے، اس کی طرف ہم نے رخ کر دیا، تیری طرف کی خوڑ گئی ہماری۔ تیو کی حرزت میں آپ دیکھتے ہیں، اب عزیان امن باطل کس طرح سے کرتا ہے، حق کیا سے آتا ہے؟ ایک رخ مدل میں سے، اس کی طرف اس ہو جائی۔ یہ تو زندہ خوڑ آ جاتا تھا۔ عزیزان امن، وہ جو ہماروں ذہنوں کے لٹسجوں کے خدا ہیں، ان کے اطران کی یہ شفیت ہے، کہ ان کی صبر کی طرف تیت کر کے واپس نہیں آتے حقیبت مند، آپ نے پتہ نہیں، دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، اس وداعن نا سدھانے کے برسے یہ کیا ہیا۔ صبر کی طرف تیتے جاتے ہیں، تیجہ وہاں تیجہ جاتا ہے۔ لڑتے ہیں تو ادھر تیت نہیں کر دے، پچھلے پاؤں لڑتے ہیں۔ اور ایک انقلاب یہ ہے، ایک لفت میں ساری بات کیا دی، کہ کمہ نے دعا رہے ہو، ہم نے بس اتمن کیا، بس یوں رک لگنا ہے، شہرا اس کی طرف ہو گیا ہے، جو رب حقیب کیا، خود بخود ہی، اپس پچھ تمہاری طرف ہو گئے، یہ اتمن کیا ہو گیا ہے، یہ ختمیار دستا ہے، اور ایک سملدار رہتے ہیں، تو اپنے سے شاہر ہی دیتے ہیں۔ واہ، واہ، قرآن عزیزان امن، جس یہ لفت کیا لاتا ہے، نقصہ کھینٹ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ باستان لکھنے والے خواہر بھی کیوں رہا ہوتا ہے، کامل سم پوری نظم کہا جاتا ہے، شاہر یہ داد پھر بھی ہو جانا ہوتی، کہ اس میں شاہر ہی ہے، کہ دفت کیا، تو ہم نے اتنا ہی ہے، جب اتنا دیا، پیر چاہی پر رکھ لے گی، تو اپنے براتا کو یہ ختم ہو گیا، حضرت پھرام ختم ہو گیا، آہا، آپ کی چاہتا ہے کہ مقابلہ ہو جائے، کہا کہ یہ چیزیں تم نے سمجھ بھی نا کہ ہمارا رکھ کے پر ہو گیا ہے، اب دونوں میں تقابل کا سوال پہدا ہو گیا ہے، کہ دونوں جو خدا ہیں، ترگی کسے دی جائے، آہا، آہا، لَن نُعْسِرَكَ عَلَى مَا جَعْنَا مِنَ الْبَيِّلَاتِ وَالَّذِي سَتَرَنَا اب سوال تقابل کا ہو گیا، پہلے تو یہ تھا کہ کیا تو ہی خدا تھا تو دوسرا نہیں، اب ایک دوسرا خدا ہمارے سامنے آگیا ہے، لہٰذا بات ہم تو یہ ہوگی، کہ کس کو ترجیب دی جائے، کس خدا تھا، صحابہ پہلی کی، وہ اللہ اس کا ترم، جیس خدا کی تیجتل کا یہ عالم ہے، کہ وہ سارے کائنات کے عدم سے ودود میں لے آیا ہے، توری قوت اس کے سامنے حقیقت کیا رکھتی ہے، تو اور ہم، یہ اسی خالق کے پارا کردے انتان ہے، ہمارا تو ودود اس پر ہی نمت ہے، تورا ودود اس کی صفت، اس کی صفت خالقیت پر ہی نمت ہے، اور خالقیت بھی یہاں نہیں ساتریت کہا گیا ہے، اگر اسے ودود میں لے آنے زیادہ، تو خدا کے سامنے تیری ہی سکتیا ہے، اور پھر یہ ایمان ہم نے یہی کسی سنائی بات پر نہیں کر لیا، تقلیدن نہیں کر لیا، جبرن نہیں کر لیا، بینات، دلائل شراہر کو اپنی آنسا سے بیتر ایمان ہم رہے ہیں، اس ایمان سے پر تنسلائی نہیں کرتے ہم، اہا، ایک ایک لفظ زیادہ نے مند ہے، تقلیدنی ایمان جو ہوتا ہے، تو ایک مناظروں کی نظر ہو جاتا ہے، بعض وہاں مناظر، حصول کو نہیں کر، یہ شخصیتیں جن کا وہ وضل ہوتا ہے، ان کو غصبی کی جاتی ہے، اس شخصیت کے مطلب کے اگر دوسرا سرد یا مقابل کیا اہی باتوں کردے، تو وہ ذرا ہیٹ ہو جائے، ان کا ایمان خدم ہو جاتا ہے، لیکن اور جبر کا ایمان دخار ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، جو ایمان اللہ ورحل بشیرت کو مل کیا جائے، دینات کی روح سے، دلال کی روح سے، تواہد کی روح سے، اس سے بعد دنیا کی کوئی طاقت انسان کو اس ایمان سے نہیں بھرا سکتی ہے، تو وہاں ترسل ہوتا ہے، ایمان تجھو جاتا ہے، وہ ایمان ہوتا نہیں ہے، یہ بھی تواہم ترسل کے قسم کی ہوتی ہے، کسی نے کتھر کے گھٹے تواہم ترسل کے ایمان کی دے آیا، تو ہم دے خدا پر ذہن میں ہی اس طرح سے ایمان دے آیا، اس خدا پر ایمان کی دعوت دونے والے میں تو کہا تھا، پر ایمان کی دنیا میں ترسل کے قسم کی بناتے ہیں، ہم خدا کی قسم کی بناتے ہیں، تو ہم اس کی تکریریں ہیں، ہم ان کی تکریریں آتی ہیں، کہ تم نے مفہور کر دے اور خدا کی مناتے ہیں، ہم نہیں ایسا کرتے ہیں، اسلام کی تکریر کی روح سے ہم مناتے ہیں، ہلا بسیرت، ہلا بری البسیرت خدا کو پیش کرتا ہوں تمہارے سامنے کے لئے۔ میں بھی ایسا کرتا ہوں عزیزان اللہ میں سنویں کہ رہن کیا کیا بات ہے۔ میں بھی ایسا کرتا ہوں اور جو میرا اکتبا کرے گا وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ آج خاص طور پر بڑا کرتا آپ کو اکتباع سنت رسیل اللہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اکتباع سنت سے انکار سے کفر ہے۔ قرآن کا انسان اور قرآن کا لقب سانہ لقب سیل اللہ ہے اکتباع سنت ہے۔ آپ اکتباع سنت کرو، قرآن کا عزیر کی ساری زندگی جو بہترین عصر حسنہ، بہترین مادل قرار دے رہا ہے۔ نو انسان کے لئے قوامت تک کے لئے۔ اس سے انکار کر کے پہن ہے جبا یا ایمان کر سکے اکتباع۔ سوال تو سارا یہ ہے کہ یہ اکتباع سنت ہے کیا؟ جس قرآن نے قرآن کو محفوظ کیا تھا، قرآن پر ایمان، قرآن پر عمل کر کے دکھانے والے کی زندگی سے اکتباع قرار دینے والے نے اس کی زندگی طرح محفوظ کر دیا تھا قرآن کے اندر۔ اور کرنا چاہیے تھا، یہ سینٹن کی کلاسید یہ آپ کے ہیں فائناٹ میں ہوتی ہیں۔ یہ ان سے سٹیڈنٹ سے مجسمیں بناتی ہیں، کسیریں سکھاتی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک موڈل سام میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس موڈل کے مطابق چاہتے ہیں کہ مجسمہ بنائیے، اس کے مطابق پورٹریٹ بنائیے۔ اگر تو مجسمہ پتھر یتھر کا ہاں تو یہ تو رکھا ہوا ہوتا ہے۔ میری بچی میں یہ دیا ہوا تھا، فائناٹ سانے پیجہ کرتا تھا۔ تو یہ پورٹریٹ جو ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ بابا جان یہ بہت مشکل چیز ہے۔ یہ جو ایک سیلک میں آپ کے سام میں نگر آتا ہے نا، اس کا پورٹریٹ میں کانس کے لے کہ آئی، مہینہ میں لگا تھا۔ میں نے کہا تھے۔ کیا میں نے کہا کہ کسیسل کے لوگ جو ہیں ان کو اجرسل پر لیا جاتا ہے۔ وہ صبح سے شام تک یا جتنا رکھ ہم دیتی ہیں اس میں اسی پورٹریٹ میں یوں اسے بیٹھا رہنا پڑتا ہے۔ وہ ہل بھی نہیں سکتا۔ کہ ہماری تصور پر لے جاتی ہے اس سے۔ نیاد، برحم، مزن، تات، نکھ، 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 رنگوں کا باشا ہے۔ تب آپ یہ روبل کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ وقی نہیں کہ خوابہ جان دے کہ اگر مادل گراہ ہو جائے، رنگوں کا باشا بھی کر جاتا ہے ہمارا۔ مادل کی کوئیوں ساتھ جان چاہیے کہ ہر وقت میں جا ہوں کہ سامنے محسوس شکل میں وہ ہو۔ پھر تو یہ مادل مادل جاتا ہے۔ اور اگر وہ کہا دیا جائے تو یہ تمہارے لئے مادل ہے اور مادل رکھا نہ جائے وہاں کمرے کے اندر۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ بہتر فرکے بنے گئے۔ ہر سٹیڈنٹ اپنے اپنے ذیم کے مطابق اس پیوڈرے ٹھینچے گا نہیں۔ مہاں۔ کہ خدا و قبیر و صلی و رکول، خودل یہ دو کے رکول کی زندگی تمہارے لئے مادل ہے۔ اور اس مادل کو کہ ہم اتباہ کے لئے تمہارے کمرے سے اندر محسوس کر کے مرکھیں۔ ایسا حکم دونے والے کے مطلق چاہ سمجھیں گے آپ؟ عزیز آلالل جسے دنیا بھر میں ملکر اتباہ رسالوں کی احسنت کہا جاتا ہے، ازار علماء نے کھوڑ کے فتوے لگا دیئے۔ بیعت اتنی کہو تھی کہ خدا نے حضور کی زندگی کو مادل منایا۔ خدا نے یہ ذنہ لیا تھا کہ وہ مادل تمہارے خام قیامت پاک سے لیا رہے۔ اس مادل کے پورے خدو خال خدا سے ذنہ تھا کہ وہ محفوظ کرتا اس نے پورے خدو خال محفوظ کرتا۔ پوراں سے شیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکب ہو سکتی ہے۔ کہا یہ تھا میں نے کہ جتنے اور یہ پورے خانچے ہوئے ہیں۔ سنتے لے آئیے۔ یہ مادل جو ہے اس کا سامنا رکھتی گئے۔ اس میں سے جو پورے اس سے مطابق ہے وہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ وہ اس سے مطابق نہیں ہے وہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ بادہ سنت رسول اللہ سے پہلے متجم کر لیے گئے۔ ہماری بادکسم کی یہ تھی کہ ہمارے خان میں قرآن کا معدل باد میں نہ رکھا گیا یا نہ رہا۔ اور پھر پورے خانچے اپنے اپنے ذہنوں کے مطابق بنائے گئے۔ تو کلنے ہی جن میں مالے باہم کھرے ہیں؟ ہر پہ ان کے مسئل کے لغن ہو کے دار دیا کہ میرا خانچے رسول اللہ کا خانچے ہے۔ میں نے کہا یہ بھات کرتا ہے جو دوسرے سے مختلف ہیں وہ ایک خطیقت تو نہیں ہے اپنے۔ میں نے کہا آؤ اس موڈل کو قرآن کو سرم کے اندر رکھتے ہیں۔ جو اس کے مطابق سورا اوپر ہے۔ یہ ہے اس کیا رسید اللہ اس کا اکدہ اگر یہ قرآن کھر جاتے ہیں۔ میں نے اسے کھر کھار دیتا ہے۔ دیکھیں یہ موڈل جس کا مطلب ہے قرآن میں سنایا ہے۔ اور یہ سیدھی بات ہے کہ اگر خدا یہ حکم دے رہا ہے تو وہ اس سے نہیں ہے۔ تو حکم خدا دے تو موڈل کا اکدہ کرو، موڈل ہمارے اور آپ کو چھوڑ دے تو تم حط یا کر دیا کرو۔ یہ تھا عزیزان امان میرا جرم اور یہ ہے میرا جرم۔ یہ موڈل یا یہ سنت کیا سکھاتی ہے؟ عدو اللہ یا عدو صورت؟ میں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں علا عدو البصیرت۔ یہ ایک موڈل پیش کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ چھڑا نئے اکل کو بخل نہیں ہے۔ کیا یہ کارٹرٹ اس کا ہو سکتا ہے عدو اللہ علیہ وسلم جو وہ کہے کہ اللہ خدا کی طرف علا عدو بصیرت دعوت دے تھا۔ یہ بھی کہلیا دیا خدا کہلیا رہا ہے حرور کی قدعانِ عبارت کو اَلَا نَبِیے کرتا ہے۔ وَمَنِ اَتْتَدَعَنِي جو اطباعِ سنت کرے گا یہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ اور یہ تھا یہ طریق عزیبانِ من میں نے اطباعِ سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہا پر اختیار کیا دعوت علمہ سے لیے عَلَا بَكِّرم۔ یہ دوسرا جرم ہو گیا ہمارے خلاف۔ بات کہا تھا کہ ما جاءنا نَنَا الْبَيِّلَاتِ از این چیز کہا گیا ہے کہ جو چیز اللہ علیہ وسلم بصیرت ہم نے بھیج لیا اسے کے حق ہے۔ اب نام اس لئے کہ تُو یہ دھنکی دے رہا ہے کہ کترادی کا کلوادی کا خالت ہے جو رہے۔ اس لئے اسے چیز ہم نے اللہ علیہ وسلم بصیرت سے تصمیر کر لیا۔ کیا بات ہے؟ عزیزہ نے مان اگلے لکھ سنیر بھلکی دے رہا ہے تو یہ ہی کہا رہا ہے نا۔ تے تے جو 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 وہ الگ سر کے خلیب سے دے دیں گا یہ تو سر دیں گا۔ اللہ علیہ وسلم رکھ سکتے کلا رہے ہیں۔ تے بات ہmbہ اور lien دے لکھ سچے موں گا ہے جو ڈیلو میں کر جرد ہے ، ہمٹ سے دے چیز lam یا ہے۔ جسے حق لے کیا ہو نیساں کو آپ سے کہہ گا۔ حق جو امان کا کہہ گا۔ چا بات ہے؟ یہ ہے حق جو یہ دے گا۔ عزیزہ نے امان امان بھی اپنے چادہ کر دیتا ہے انسان کے اندر۔ جو دینات کی امان دایا ہے۔ جو دینات کی امان نہیں لے جاتا ہے۔ زیزہ نے امان دے تو ایک مناظرہ میں خدم ہو جاتا ہے۔ حق جو ناؤ انسا خاؤ اور دلیل سنویں۔ یہ نار کا جو ہے پوچھو نہیں۔ کتنا عظیم نار کا ہے۔ قرآن نے نجیس انداز سے اس کو معافی کیا ہے۔ پوچھو نہیں۔ کیا انداز ہے۔ ہلا بینات دے تو کیا تھا۔ کہا سنو جو ہم تے میں شہنے کر دیتا ہے۔ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو تیرے دینے آئے کر دو۔ اس لیے کہ انداز تک ہی تو جو پت ہمارے ساتھ کرنا چاہے گا یا کرے گا۔ غور سے سنویں عزیزہ نے نن۔ ساتھ بھی حضی رہیات الدنیا۔ وہ اس کا نہیں زندگی کے متعلق کرے گا۔ تیرہ ڈالہ کے دار تو اسے آگے جاتا ہی نہیں اور زندگی اسے نہیں آگے جاتا ہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ تیرے اپیاراتوں میں حضیرین پہ گئی۔ ہر کلاہ ہم گئی سیرے پھر میں نہیں کر دیں گا۔ اسے جانے تیرے اپیار میں نہیں عزیزہ نے مانت۔ سرائم جیسے مصدر اور دوسیوں کے ساتھ کیا ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑا جیسے صاحب اتصادار ہوگا۔ اس کا سہاتھا اتصادار اسی دنیا کی زندگی پر مادود ہوگا۔ کہا کہ حقیل آنٹا کہا 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 اتنی چھوڑ بیری کہ جو تیرے دینے آیا کر گذر کہا ہم نے یہی مدالگا نہیں کیا ایسا کہا نہیں۔ ہم جانتے ہیں سرکھ۔ جانتے ہیں کہ جو کچھ نہیں تو ہمارے ساتھ کرنا چاہے گا یا کرے گا یہ ظاہر نہ اسی صحیح زندگی تک مادود ہوگا۔ اور زندگی تو یہاں تک محدود ہو کر نہیں رہا جاتے ہیں۔ اور یہ اتنی زندگی تو اس کے مقابلے مصویت اس نہیں ہے۔ اتنی نام انتہا زندگی جو ہے اس تک تو تیرے ہاتھ کی رشائی ہی نہیں ہے۔ اتنی سی زندگی مطلب دوچک کرنا چاہے کر گا اس سے برکے اس زندگی سے انکار کرنے ہوں۔ بھئی نام چاہیے پکاوہ نہیں ہے۔ دنیل سے باپ کوئش کرنا چاہے۔ دوچکی ہیں آپ۔ جاگی کو اگر سمجھا جائے تو باپ تو وہی سا تم ہو گئی تھی ان کی۔ یہ کیا دلائل دو رہے ہیں؟ یا دکھر ہیں۔ دلائل منا جا کر راتے ہیں نا آپ ان سے۔ یہ اگر دلائل کی منا کے نہ ایمان نہ ہو تو ایسا دیر ہوتا ہے۔ جھگڑے کے اندر آدمی زد میں آ جاتا ہے۔ وہ کیا دوتا ہے دوسرے کو؟ تو کالا جو تھی کرلے۔ یعنی یہ تو کیا دیتا ہے آپ نے؟ مجھے پوچھے کہ کیوں تمہیں کہتے ہو کیا سا؟ کہتے ہو کیا کہ تمہیں کیا گھر یہ سا؟ پھر جائے کرلے۔ تو یہ کہتا ہے ہم یہ بھی کریں گے۔ ہماری زید آتا ہے ہماری بھی زید ہے۔ دیانات جس میں دیکھے ہو یہ ضرور آپ نہیں کرتا۔ یہ جو اس کا فیصلے ہے اس کے فیصلے کو پاتا ہے دلیل کی۔ کتنی محکم ڈلیل آزید آن امن چار ہزار سال کہلے گی اور آج بھی ایمان ہے نہ چاہیے، ایمان کس بار کو یہ لائف ہو کہ زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ ایمان ہی اس بار سے لائف ہے۔ زندگی تو جہت آگے چلتی ہے۔ ابھی آتا ہے خیلنگا آپ پا۔ ابھی آتا ہے ہماری آتا ہے۔ سُنَّنَ مَا تَقْزِ حَذِهِ الْحَجَافِرِ دُنِي آؤں تورا ہی کا اقتدار چھسی تبھی زندگی تو ہے۔ ہم اس کے کہاں ہوگا؟ مسکر آگے کہاں ہوگا؟ یہ بنائے اپنے ہاتھ کو بہو کہاں یہ اقتدار سمجھتا ہے۔ فضور جارہ آتنے اقتدار ہی اپنی سلطنت کی رشتوں کو تو دیکھئے کہاں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ دیکھئے کہ زندگی دوئے رہاں کہاں تک جاتی ہے۔ یہاں تک تو تمہارا ہاتھ ہی پہنچ سکتا ہے۔ تو دوانا کسی بات پہ ساکتا ہے۔ تو دھنکیاں کسی بات چیئی۔ دوسری بات سے اندر جو اس نے کہا رہا ہے۔ سیٹ اغطف اللہ عنہ تکھا ہے۔ حَذِ الْعَوَاتِ الدُنِيَا اور اس سے دَرَقْ اِنَّا آمَنَّا ذَرَبِّنَا لِيَغْثِرَ لَنَا خَتَعَانَا یَمَا اَتْرَحْتَنَا عَلَىِٰ سِنِنَا خَحْرَ ہاں پہلی بات یہ ہے۔ کہ تیرے سامنے تو اس جورت اور دباسی سے ہم کھڑے ہیں تو تیری قیمت ہمیں معلوم ہوگی۔ جو کر ہم نے رخ کیا ہے۔ آپ دھار کیوئی عزیزانِ من اس کی طرف خوشت کرنے کی بات جو کہ ابھی دس منت پہلے اس کے مطلب یہ کہا تھا کہ اوہ ہم غالب آ کے رہیں گے بتا کیا یہ نام دے گا اس میں کہا مقرب بناوں گا کہنے کے چکریہ ضرور ہم یہ چک کریں گے۔ جس خدا کی یہ کثیر تھی ذرہ نہیں میرے اس کی طرف سے۔ اور دوسری سے رخ کیا تو کہا پیدھر تو یہ جواب دیا اور جدھر رخ کیا کہا کہ ہم تُس سے حضور واقعی ندامت سے چھڑے کہ ہم نے اپنی زندگی دیونات سے نہیں بسر کی تیرے جدھر کی زندگی زندگی دفر کرتے ہیں اور اتنی بڑی ندامت ہاں کہ اس کے سامنے ہم ہاتھ کرنے ہی پاس جائے۔ اٹھرہ تنا۔ جدھر سے معنی ہوئی صداقتی جیوان مند یہ معنی نہیں ہے۔ لائک رہا حدید۔ جو اللہ وزیل بصیرت پیش کرے اللہ وزیل بصیرت کہے کہ مانو اس میں اٹھرہ جائے۔ یعنی وہ اتنا ہی جرم کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے خدا کے حضور ہم کھڑے ہیں وہ اروخ کے سامنے اس آمنا سامنے نہیں ہم کرسکتے اسے مو نہیں لکھا سکتے جاتا جو کہیے۔ اس لیے کہ وہ یہ کہے جا کہ تمہاری دوتا سے کیا ہو گیا؟ اس کے جدھر سے ڈر کی مجبورن داطل کو اختیار کیا رکھا۔ کہا ہمیں تو اس سے ندامت اتنی ہے کہ اس کو ہم مو نہیں دکھا سکتے۔ وجود اس کو یہ نگاہیں ہماری نیچی ہیں اور اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے نشون مہا دونے والے یہ ساری جتنی ہم خطائف کر چکے ہیں۔ اور ایک بات کے لئے لگتا ہم تمہارے سے بہت دیا ہے۔ کہ تم نے ہمارے خلاف جو فرق جرم مرتب کی ہے۔ بڑے غور طلب بات عزیبانیمان ساتھ اگر ایک تو سکتے ہیں۔ شکریہ ہے اس بات کا۔ وَمَا تَنْكِ مُمِنَّا اِلَّا اَنْ آمَنَّا بِعَاجَاتِ رَبَّنَا لَمَّا جَاعَتْنَا شکریہ تمہارا کہ جو ظلم ہم نے کیا ہے تمہاری دانیس میں کہ ہم تمہاری اجازت کے بغایر خدا فرض ماند آئے ہیں۔ شکریہ کہ تم نے یہی خرق جرم آتی ہے۔ جرمہ کسی اور پر ایسے۔ کہا کہ اس کسی اور جرم میں اگر تم معفید کرتا تو بڑی ضلط کی بات ہمارے لئے تھی۔ تیرہ شکریہ تُو بھی ظلم کرنا ہے۔ تو تُو نے وہی جرم آتی ہے جو ہم نے کیا ہے تمہاری نگاہ میں۔ اور اس جرم کرنے کی اوپر ہم نہ تشیمان ہیں نہ معذرت خان ہیں۔ ہم نے سکرہ اس بات کے اوپر اور شکریہ تُو نے یہی جرم آتی ہے۔ یہ اصل میں دور جہالت تھا کہ رحم صاحبی۔ یہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ کہ صحیح جرم آت کرتا ہی پکڑا کرتا۔ یہ تعظیم کا زمانہ نہیں تھا۔ تعظیم کے پکانے اب کس اور کو تھے۔ وہ واشت دربریت کا زمانہ تھا۔ یہ جو اکبر کہے جو اسی جہالت کی طرف حسارہ کرتے چاہے۔ کہ یہ قتل سے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا۔ دور جہالت کی بات ہی ہے۔ یمینوں نے یہ جو عامہ میں دیئے جاتے ہیں کہ پیدا ہوتا ہی بنی صاحب کے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اکبر ہے یہ۔ کہ یہ قتل سے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا ہے۔ کہ پھر آنکو کالج کی نہ سوژی۔ اب سوژی ہوئی ہے نا کالج کی۔ ہر روح صبح بیسے ہیں نا مہارات میں۔ یہ دور تحزیب کا صبح امنا ہے۔ یہ دور جہالت کا بچوں کو پتل کرنا ہے۔ تو سرک یہ تھا کہ اس نے اگر ان کو بجرم قرار دیا ہے تو جو اس نے سنجا ہے ان کا جرم جو ہے حفیقی یہ ہی ان کے خلاف جرم آت کیا ہے۔ اور قرآن عزیز آمیمان کیا بات ہے۔ وہ کہتا ہے یہ چیز بھی کا مسلم باعث شکر بزاری ہے۔ کہ تُو نے جرم وہی آیت کیا ہے تو تُو سنجھ کہ ہم نے جرم کیا اور اس جرم کے اوپر ہم نادم نہیں ہیں۔ ہمیں فخر ہے۔ چکریا تمہارا نہیں کسی اور جرم کی اندر یہی فلیر میں دیکھ لیتا تو ہم کیا کرلوتے۔ بجلام ہوتے ہیں زلین ہوتے ہیں دوشوں کی نگاہوں میں۔ وہ اس قسم کے جرم آیت کرتی ہے محضر دنیا جس کے مجرم زمین ہو جائے ہیں معاشرے کے اندر۔ اگر یہ کہا جائے کے ساتھ انہوں میں اللہ وزید وصیرت خدا کے متعلق دیکھ لیا بینات کے واقعے صداقتہ اس لیے یہ اس کو خدا مان رہے ہیں۔ اگر ہم اس لیے ان کو فاسی دے رہے ہیں سارا معاشرہ خلاف ہو جائے۔ مجالہ یہ بات کیا جائے؟ ہاں 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 ہاں۔ عزیزان ایمان قرآن جو اس طرح سے پڑھا ہے۔ اس طرح سے سمجھا کہ یہ کیا بات کیا جائے ہیں؟ یہ چکریہ۔ اور میں اس چیز کے اوپر شکر ہے۔ شکر گویا رہا ہوں ہم۔ چکریہ اس بات کی۔ چکریہ نان ہے۔ پھر سنے یہ نہیں جامن کم کیا۔ یہی کیا ہے۔ اور سنیے۔ سننے ہمارے خلاف ایک جرم آئی تھی۔ ٹھیک ہے؟ ہم مجرم کی حسیت سے تمہاری عدالت میں اس جب پیش ہو جائے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے؟ کہا ہے کہ یہ تمہاری عدالت ہے۔ ایک قصہ جرم ہے۔ اس میں بھی مجرم پیش ہوتے ہیں۔ ایک اور عدالت بھی ہے۔ دیکھ یہ تقابل۔ جہاں ہمیں کسی ہے۔ کہ انہو میں یاتے ربہو مجرمانی۔ تیری عدالت کے اندر مجرم کی حسیت سے تیز ہو جانا۔ خوب بہاتی نہیں ہے۔ خخر ہے۔ مر جانے کا مقام دو ہے کہ خدا کی عدالت میں مجرم کی حسیت سے تیز ہو۔ وہاں سے بچ گئے ہیں جو مرضی کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں عزیزان امان۔ یہ جادوگر تھے۔ مدالی تھے۔ کیا باتیں ہو رہے ہیں؟ ہاں۔ ایس مجرم وہ ہوگا کہ وہاں ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ بات ہو نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو ذہن مجرم بن کے جائے گا۔ تیرے ہاں سے تو قضاء یہی ہوئی نا کہ تم ہاتھ کاؤں ساپ دوگے، سولی پہ کڑھا دوگے۔ سبی جسم میں یہ کرو گے۔ فَإِنَّا لَهُ جَهَنَّم۔ اس کے لیے جہنم ہو گا۔ اتنی سی بات کہہ نہیں تو عزیزان امان کچھ روح میں کپکٹی سی پیدا نہیں ہوتی۔ کہ یہ لفظ ہمارے ہاں جہنم اور دو جو خے کسر کے استعمال سے کچھ سرچیدہ سا ہو گیا ہوا ہے۔ یہ کہتے رہتے ہیں دو جہنم کی خدا جہنم کی خدا۔ لینکنبہ کبھی کھلے نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جیسا میں نے آل کیا ہے کسی لفظ کو اتنا استعمال پرتے رہے نہ اس کی آنگیت کا ہو جاتی ہے۔ قرآن نے صرف جہنم نے کہا۔ انہوں نے صرف جہنم نے کہا۔ عزیزان امان سنیئے ہوں اور مجھے نہیں معلوم اس کے بات کیا کیا ہے۔ میری تو بہرحال وہ وجہ میں آجا ہوں۔ جو اس حدالت میں مجھن کی حسیت سے سیکھ ہو۔ جہنم اس کی خدا ہے۔ تیری جو سزا تھی اس سزا کے بعد کے لیے ہوا کہ وہ سزا دی اور موت آتا ہو گئی۔ بات ختم ہو گئی۔ حفیث صاحب غلط سے سبھو۔ کہا کہ اس کا جہنم لا جنود و زیہا ولا جہیا۔ وہاں نہ موت آتی ہو نہ زندگی ہوتی ہے۔ تیری سزا دے مند کیسی ہے۔ جہنم لا جنود و زیہا ولا جہیا۔ جس میں نہ موت نہ زندگی بلتی ہے نہ موت ہی آتی ہے۔ جو جے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بہت سوٹا ہے۔ نہیں۔ عزیزہ نے مند کیسی نوٹ کر لی دیئے۔ تاکہ جیسا نا نے کہا ہے اس جہنم کے تصور سے کبھی چور ہون سے کھڑے ہوں۔ جس میں نہ موت ہاتی ہے نہ زندگی ہوتی ہے۔ اور دوسرے مکام پہ سنیئے۔ یاد آگیا آپ۔ سنیئے کہ اس پر آپ اپریشیت کریں۔ جہنم کی ڈسکرپشن آپ سن کو ہوں۔ یہاں یہ ہے کہ نہ موت آتی ہے نہ اس میں زندگی ہوتی ہے۔ بتائیں یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ دوسرے مکام پہ ہے چوڑہ بٹا سترہ۔ وان پوڑے و وان ساون۔ سنیئے الفاظ۔ سہا کی حفیت یہ ہے وہاں۔ کہ یادی ہی موت آمین کل میں مدانوں۔ واہ ماہ ہوا بے نیجے سنت۔ چارے طرح سے موت آپ کی دکھائی دیتی ہے۔ مرتا نہیں۔ اوہو ہوں۔ مجھے کہ نفانے ہوں۔ ہر طرح سے موت آگتی دکھائی گئے لیکن مرتا نہیں احیران امان بھی زبان قرآن کا اندازت کو یہ نہ پوچھتا ہوں یہ دو پکڑے ہیں کوئی ذکر انسانی یہ پینک کیا سکتا تھا لا رات خدا سے صدا کیا یہ فکمن کیا سکتا تھا انسانی فکر میں مجھے جانمن کا نقصہ کائی چھونکے ہیں ٹھیک ہے مجھے ملکن کا جانمن بھی یاد ہے ٹھیک ہے یہ دو پکڑے پہلی چیز ہے کہ لا یعنی تو ہی ہے یا یحییٰ اس میں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی یہ چیز دوسرا پکڑا یہ کہ ویاتی ہی موت من کلے مکانوں یما ہوا بے میتنی ہر طرح سے ماؤ داتی دکھائی گئے لیکن مرے بار یہ ہے عزیزان امان جہنم دو لفظوں میں یہ سارا قصہ ہمارے ختم کر دیا کہ یہ وہاں کی بات ہے چل کے دیکھیں گے یہاں یہ جہنم نہیں ہے کہیں اقبال نے یہ کہا کہ خواب سے کیا کہیں کہ بوجہ فرا مکانوں دیگنا جوزتے ہیں خود جہنم کی اندر ہم ہے اور یہ بتاتا انہیں جہنم ہوگا اسے دوزخ میں جوجہ جاگا اسے دیکھا جاگا حالانکہ ہم تو خود اس بوزخ کے اندر ہوں یہ دوزخ حضیدان امان اب تو کہیں تلاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے دوزخ کے اندر لگ کبھی آؤں گا میں جہنم پہ تو بتاؤں گا قرآن میں جو کچھ کچھ سن آئی ہے آپ دیکھیں گے کہا کیا یہ ہے قرآن تو ایک جاگا وہ یہ کہتا ہے کہ لمحی تم دل پاتھ رہے ہیں ان صداقتوں سے انکار کرنے والوں کو اس وقت وہ گھروں میں لیے ہو ہے اپنے اس وقت گھروں میں لیے ہو ہے سہا فرق یہ ہے کہ اس وقت یہ نہیں دیکھتا وہ یراہت نہیں جہنم انہیں دیکھ رہا ہے توڑا کیا اس وقت صرف اتنا ہی ہوگا کہ دیکھنے والے کے لیے جہنم کو بڑا ادھار کے ساتھ ملے ہیں یہ ہم لا تک کیا ہے ایک عرصے تک یہ جو عذاب ہوتا ہے قوموں کی اوپر غیر معصوص ہوتا ہے یہ عذاب جو ہوتا ہے وہ تو اس قوم پہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں یہ نہیں دیکھتا اس عذاب کو اور اس کے بعد جب مولت کا وقتہ ختم ہوتا ہے تو ہوتا تو اتنا یہ کہیں اس وقت نہیں آتا باہر سے صرف ہوتا یہ ہے کہ تہلے وہ انہیں دیکھ رہا تھا یہ اسے نہیں دیکھتا اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بھرے سے تک بس بھرا سا ہم اسے کھڑا سا ادھارتے ہیں اور یہ بھی دیکھنے لگ جاتی ہیں لیکن دلنگ جرا یہ ہی دیکھتا ہے جس میں دیکھنے کی قوت ہوتی ہے انہیں نہیں جرا دیکھنے والے کے لیے وہ جہنم جو ہے اوپر کے سامنے آ جاتا ہے یہاں بھی دیکھنے والے کی موت یہ ہے وہ دیکھنے والا جسے قرآن نے کہا ہے سامنے آئے گا وَا يَقِينِ الْقَافِرَ جَانَ هَيْتَمِ اور مصرح آئے گا اسے کہ میں محسوس کرنے والا انسان نہ ہوتا کیا ہوتا ہے اسے کہ میں محسوس نہ کرنے والا انسان نہ ہو définنے والا انسان نہ ہوتا یہ کہاں جہنم لا یونور تیس یا ودا جاء جاء ہم تیری سزا پانچ منٹ میں تشاؤ سلا بار دے اگر یہی ایمان ہے کہ زندگی اسی طب ہی دنیا کی زندگی ہے جیسا کہ تیرا ایمان ہے تو اتنی سی سزا آئی ہے نا کہ تو دوگا اور اگر بیانات دیکھنے کے بعد ہم انکار کرنے ہوتے تو پھر اس کی سزا وہ جہنم ہے کہ جس میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے اور موت ہے کہ چار اور طرف سے آتی دکھائی دیتی ہے اور اس کے باوجود انسان مرتا نہیں ہے ان آرزیوں کے باوجود کہ یا میں ہمیں گم تو تباہ ایک آس میں لاش ہوتا مٹی کا توبہ ہوتا یعنی محسوس کرنے والا نہ ہوتا نہیں ہوا یہ سکتا تو یہ جہنم اور اس کے بارکس وہ نہیں جاتے ہی مونے نم سبحان اللہ اور جو ان صداقتوں پر ایمان لے آئے ان آزمائشوں کے باوجود جو اس وقت تم نے ہمارے سامنے پیشتی قد حمل اتوال ہے ہاں کے ایمان ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد حمل اتوال ہے بھی قد حمل اتوال ہے اس کے مقامات میں کیا پوچھتے ہیں یہ اولا اس نے کہا تھا انا ردوکم العلا کہا تھا مون تمہارا نقن ما بینی غابا آبا قد حمل اتوال ہے ایمان اور عمال شالعہ سے درجات الولا صحیح سوڑے تو برجوں کی شاہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو اس کے مدارج ہیں وہی لفظ استعمال کی ہے اس کے مقابلے میں جنات وعدل تجری من تحت الانحار خالدین ایہا زالے کے جزاؤ من تغطا یہ جنتی ہے ابھی آنگا تمہیں بتاؤں گا کہ یہ تصویحات قرآن میں کہا ہے کہ جنت و دوزخ تصویحات کے انداز میں ہم نے دعا کیا ہے تصویحات سے علاق سنگی جائے گی یہ یہ صلح اتاں سنئے تضکتا کیا ہوسا ہے قد اطلاح من ضکتا ہا اور قد خواہ من ضکتا ہا انسانی ذات کی نفض نویٰ کہا ہو ہر انسانی بچے کو تداز کے ثافت متمک حاصل کا دھا جنات جاتی ہے ل bekommt جانبک فلقیوہ یہ صاف کلی کوشہ نہیں کیا یہ میں نے پیا جاتی ہے یہ پیtoneشیالٹی انسان کی ذات کے اندر رکھتی گئی ہے یہ مذمر صلاحیت حضیبان امانی ہمارے ہاں ہے نا الہام ہوتا ہے قرآن میں اس الہام کے لئے لفظ آیا ہی نہیں کہی ایک ہی دفعہ یہ لفظہ ہے اور انسانی ذات کی مذمر صلاحیت تو لفظہ اس کے معنی اللہ ہمارے 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 ہوتا ہے کچھ کے اندر کوئی کی ضرق دینا اور یہی یہ لفظہ کی ضرق ہے انسانی ذات کے اندر دونوں پاسیبیلٹیز دونوں منتناب رکھ دیئے جائیں فجورہ ہاں فجورہ کے معنی ہدا دس انٹیگریٹ ہو جانا انتشار ہو جانا فجر کہتے ہی ہیں سبیت کا حرکہ کس خب جاتا ہی ہے ظلمات تھا کہ تقواہ ہاں انٹیگریٹی بس کی ضرق ہے یہ دونوں پاسیبیلٹیز انسان اس کے اندر رکھ دیئے گئے ہیں اور انسان کے اپنے باستی بات ہے کہ اس کو انٹیگریٹی بنا دے مستازم نوکم یا دس انٹیگریٹ کر دے انتشار تحلیم جسے آپ کہتے ہیں یہ بات لگلی ہو جائے جنہیں بات وہ کر رہا ہے قد اصناح من بکہہا وقب خاض من بکہہا قرآن کی تصبیح عام طور پر جو تو ذات کی نشو نماء یا اس کے غیر نشو نماء اندیگنک رہ جانے کی تصبیحات ذرہت کے چوتی سے جوٹا بڑی ہندہ محسوس ہے کسے تو کہ کہتا ہے انسانی ذات تس کے اندر دونے صلاحیتیں رکھ دی جاتے ہیں انسان سے کہا جاتا ہے کہ اب تیرے اختیار میں ہے اور آگے ہے سنتیل نشال تشبیح ذرائط دانے کے اندر اس کی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ گروہ مند ہو کے پیدا بان جائے برخ بان جائے برگوزار اس کے اندر آ جائیں بغلپمنٹ اس کی ہو جائے نشو نماء اس کی ہو جائے عربی زبان میں اس کے لیے ہی نشو تذکیہ یا ذکا گروہ نشو نماء پر آ جانا تکمیل پر پہن جانا کسی بیج کا برخ من جانا کہا تب اصلہ معنی بستہ اصلہ صلاحہ صلاحہ جس کے معنی کسان ہے کھیتی ہے کھیتیاں پروان اس کی پر گئی جس میں اس بیج کے اندر جو ہم نے صلاحیت میں شو نماء کی بیجی اسے پروان پر گئی اسے نشو نماء دے لی اس کی پروان پر گئی دوسرا ہے قد خوابہ من بستہا ساری بات یہاں پوری پورا عزیزہ نے من طریق بتا دیا کیا یہ بیج جب دوتے ہیں تو ہر پانچ میں دس میں دن آ کے ان گودی کرنا کہنے یہ نمائی مٹی کو جو ہلا کے تو نرم کرتے ہیں اوپر بلے مٹی کے ہتاتے ہیں نرم کرتے ہیں اس نمائی یہ کمجورسی ہوتی ہے نا جو اتنے سے پہلی پہلی تینکتی ہے سوئی کے ماتے کی کرو تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسے اوپر میں زمین سے باہر آنے لوگ دکت نہ ہو مجبوری نہ ہو کیونکہ اس کی اگلی نشو نماء جو ہے پہلا حصہ جو ہے وہ تو زمین کے نیچے نمکیات اور وہ جو پانی کی سری ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اس کے ذریعے ضرورت ہوتی ہے اس کو ہوا کی روشنی کی حرارت کی ضروری ہے کہ یہ انسانی جات کی نشو نماء کی قفیت یہی ہوتی ہے اکبار خدا زندی کی ضرورت ہوتی ہے ہے اگر کسی کسان کی جو دیس دیس دبائے ہے اس کے اوپر مٹی کا بھلا آجائے مرتاسہ تو وہ تو نہیں ہوگی بھی انکان پیٹنشیالیٹی تو اس میں پرابر کی تھی دوسرے کسان میں یہ جو مردی موجھ ہیں جات کی ہوتر پڑے ہوئے سباستوں کے ان کو وہ علب کرتا گیا یہ انگر پی گئی اور جس بیج کی ہوتر یہ بھلا جسے مٹی کا کہتے ہیں تودا وہ آگیا پبسیہ کہتے ہیں اس کو مٹی کا بھلا بھلا جس کے نیجے کو چیز باب جاؤ جس کے ہوتر یہ یہ مادی دنیا کہ ہی سارے مقاب یہ بند پیش میں یہ جائز و نجائز ہر طریقے سے ان چیزوں کو لے آنا یاد رکھ کیے مٹی خبیص نہیں مادہ خبیص نہیں مٹی کے بغیر یہ بیج پندل بنتا ہی نہیں ہے اس مادی زندگی کے بغیر انسان کی نشو نواء اس چھتا ہے زندگی پہ ہو ہی نہیں سکتی یہ تو بیج مٹی میں ملا ہوگا تو اگرے جائز میرے میں رکھتے ہوگی ہیرے کے کسی ایک ملکی میں رکھتے ہوگا گا یہ تو مادی کے ساتھ مبغ ہوگا تو ملے گا اس لئے کسے کہتے ہیں مادہ براغ 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 سن رکھا کہیں سے مادہ سے نفرت اور سارا کسی سارا آپ کے ہم کا زیادان تھی یا تصویق ملکی کے بیجی نہیں اس سطح عرض کے دنیا یا مابضی مفاد کے بغیر پانی ذات کی نشو نہ ہو نہیں سکتے بس اتنا ہی کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر مناسب پانی دیا جائے یہ پانی بھی زیادہ نہ دیا جائے بیجی کال جاتا ہے یہ افرات ازار ہے نا آپ کے بہتات 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 پانی پانی دیتا آنا نا سیتی بیجی کال جائے جائے ان سارا میں بیج گلو ہوں دیا گلو بیج یہ تو صحیح تناسب سے لکھتی میں رکھا جائے گا صحیح مانی 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 اتنا ہی پانی جن وکر کہ لے حضر اور اوپر سے دبائے نہیں اس کو مان دا اتنا ہی ہو لکھو مان ساتھ اوپر آ جائے کہا کہ جس نے یہ نہ کیا اور اس کو اتنا جزمی رسلیہ سے دبائی دیا اس نے اس کو کہ خوابہ کی اتنا جلدی نہیں یہ بارمہ ہو جاتا بات تو یہ ہوگی کہ اس کا بی حراب ہو گیا خوابہ تو بات ہی اور ہے ان عجلوں سے پتانی بلات ہی بی ساتھ ان کے آم مشہور تھا اور ہمیں بھی یہ پر جاتا ہے اور تھا بھی یہ ہوتی کہ پہلے زمانے میں آج بلانے کے لیے مات نہیں ہو کی تو اس چکماغ پتھر کہتے اب بھی وہ آیا کہتے تھے یہاں تو ان کے پاس یہ ہوتا تھا اس پتھر سے دوسرے پتھر کو یوں کہتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اس چکماغ میں کنگاری نکلتی ہے بہار آج یہ چلا آرہ تھا کہ چکماغ کے اندر آج ہوتی ہے اور اس میں سے پھر چنگاری نکلتی چکماغ جب ناقص ہو جاتا تھا تو اس میں یہ کہتے تھے کہ اس کے اندر وہ حرارت اور آج تو ہے لیکن اس میں سے چنگاری باہر نہیں آتی تو ایسی صورت جس میں اندر چکے حرارت ہو حرارت کی نمود باہر نہ ہو سکے عربی زدان میں اس خوابہ کہتے کہا کہ جس کے بیج کے اوپر اتنا ڈالا آئے بیج کے اندر تک صلاحیت ہوتی ہے تو اس کی نمود نہیں باہر ہوتی خوابہ من بخوا زالے مادی زندگی اس اقتبار اس ملکت اس مقابل نفرت نہیں سمجھ تنگی یہ بڑا جریلی ہے تن فارمی ذات کی نشو نما کے بھی لیکن اتنا ہی ہے کہ اس میں سے اتنا ہی کام لیا جائے یہ دلو کی طرح اوپر بدا کے نمود تیری ذات کی یہ کس یہ تلی نتیجہ اس کا جن نوات تشبیح ایک بہار چل پھلا سنگے بہار آئیں گی زندگی کے اوپر شادابیوں کی یہ کیسیت کہ نیتے سپانی روا ہوگا ات اک اکلہ دائم اور ہر محسن نفل دے جا وہ تو ہم نے یہ کیا ہے عزیز آن ان یہ تک بات کے بعد قرآن اگلہ چپ تب لے آ رہا ہے پھر اس کے بعد بیس تڑیا چھوڑ کے وہ گھتا جائے جائے ہم نے نوسی سے کہا کہ آپ کی قوم تو لے چل با ہے اور پھر آیا وہ قصہ سمندر کے اوپر یہ ہمارے ہاں کی ایک اکھا وہ اکھا سمندر پھر جائے اگلی آیات میں یہ کس کا ہے پھر وہ ہی ایسا آگیا اور وہ ہی ایسے مارنہ آگیا جس کا میں اتنا ذکر کیا ہے یہ جو چیز ہے کسے بیان کرنے سے پہلے ایک بات درمیان میں رہ دی ایک ایمان تو آپ نے دیکھ لیا ساہرین دردار سراؤن کا ان لوگوں قلید سولی کتنا بڑا عذاب کتنی بڑی فضا فران جاسو کی دھمکی یہ چاہ تجھ کھان میں ہے اہر اتزا سلطن اتزا کر رہے بکہ جا ہے ایک یہ ایمان ایک یہ ذات تھی یہ صدی تھی ایک ایمان فران کا بھی ہے آپ حرام ہوں گے فران اور ایمان جی تران اور ایمان تران نے اس اگل محفوظ دیا کیا بات ہے تران اس لیے کہ لطافت بے کثافت جلوہ پہبا کر نہیں سکتی چمن زنگار ہے آئینہ بعد بہاری کا کیا بات ہے اس کی تکلی آپ کی بیدی جا یہ جو تنٹراسٹ ہوتا ہے اس سے یہ کی جلوہ بہت زیادہ عمر کے آتا ہے زیادہ روشنی آپ میں لینی ہوتی ہے تو پیسے آپ اس پیم کا کور رکھتے ہیں اس سے ریفلیکٹ کر روشنی آتی ہے یہ قرآن کریم یہ انداز دیان رکھتا ہے آپ نے بڑا محصر انداز تھا کنٹراسٹ سے یہ پہلے رات کی تاریخیوں کی اندھیریوں کو ہی اس طرح دیان کیا جائے خوف آنے لگ جائے اس میں پھر پھر سنور کی کرن پہلے جاو آتی ہے چوچیے نہیں تابندہ کار ہوتی ہے ایک طرف قرآن نے تحریم کا یہ ایمان بتایا دوسری طرف سرون کا ایمان بھی بتایا کہ کنٹراسٹ سامنے آجا آگے چل کے نہ عرض کر ہوں گا یہاں صرف واقع عرض کرتا ہوں کہ قرآن اس تمندر میں دوب نے لگا عدرت الموت قرآن پہتا موت سامنے آگے ٹڑی ہو گئی اس نے کہا آم اللہ رب موت پہ میں ازمان دائیا رب موت پہ ہم آب مولیس صاحب ہو گلے سے لگا لیتے زبان اللہ دیکھیں مردوں میں کلما نسیر ہوگی ہم ہم بہت ہماری انتہائی آرگل ہوتی مردوں میں کلما نسیر جن مردوں مردوں کلما نسیر کی قرآن نے بتایا یہ کون تھا ہم سیران تھا کلما 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 لیکن کھڑے ہم اور ہمارے ملکہ تو نہیں تو خدا ہے کس میں کہا ایمان آیا رب اللہ آران ادھر سے جواب آیا سیدھے موت آران برکفر ہم پخت نئی زن ناظ رخ و م سن بس موت کے بار سے ایمان لارہ ہے لانت تیرے اس ایمان کے اوپر نو پر لارہ اس ایمان قرآن میں عزیزان ایمان ایمان کے مکمل ایمان ہے یہ تیرا آپ دیکھ ہو کہ اسلام ایمان کی ریلیجن ریلیجن کا ہر ایک ہمارے ہمارے مسلم ہے اس کے خلاف چالے میں کہتا ریلیجن کی دنیا کسی کی بھی ہوتی ہیت ہوتا ہندو بھرم ہوتا کئی بھی ہوتا ہر ایک اپریشییٹ کرتا خیار ٹھیک آخری وقت صحیح نام تو دیا آیا لیکن یہ تو صباح دین ہوتا وہ یہ کہتا ہوتا وقت یہ زمان چلایا کس کے لیے دلیل ہے کس اب تعدہ کہ ہی جو کہ پہلی روش جو چی اس روش کے اوپر اس سے ہٹ گیا دوسری روش کا اقرار کیا قرآن تنہار تعدہ کو کوئی وقت نہیں گوتا اس تو وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد جو کس ہو نا ہے اس کے لیے یہ شرط لازم تھی کیا شرط لازم تھی جو میں سمجھا کرتا توبہ کے معنی عربی زبان میں عرب استعمال کرتے تھے اس مکام پہ توبہ دراہ پہ آکے غلط راستے کے اوپر قدر مٹ گیا اور آپ چل پڑے غلط راستے تو دور جا کے خود محسوس ہوا پہ میل پہ دیکھا کسی چلنے والے سے پوچھا کسی طرح سے یہ محسوس ہو گیا کہ غلط غلط تھا قرآن کہتا کہ اگر اس تو صوی راستے پہ چلنے کی واقعی خاص طرح پڑے پہ 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 دراہ یہ کہ وہاں سے واپس آئے وہی اسی چوراہ کے دراہ کے جہاں سے غلط قدم پتہ تھا یہ وہاں سے جہاں واپس آنا اس وقت توبہ کہتے ہیں قرآن کہتا کہ کیا خیالہ تمہارا یہ واپس یہاں دراہ پہ پہنکے وہ اپنے گاؤ پہنج گیا اپنی منزل پہنگیا جہاں اس نے جانا تھا صحاب نہیں پہنچ اس کے بعد عمل اقوال ہو سہی راستے کی اوپر اب چلے گے پھر پہنچے گا سارے قرآن میں یہ دو چیزیں لازم مجبون چلے گا یہاں واپس آکھ چھڑے جانا چکھ مانے گا کیا اللہ میری دو مانے کسی نہیں یہ تو بہرہ اتنا بھی نہیں کہ واپس لاؤر کے وہاں آجائے چلتا جائے گا اسی راستے کی اوپر تسمیح پھیلتا جائے گا یا اللہ میری پھیلتا جائے گا اللہ بکتا جائے گا تنہ 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 یہ پہلی شرط ہے زیدان امان جہاں منزل میں بانتے گا عمل اکتو آل اور اگر قیفیت ہو یہ تو اسے توجہ ہی کہا لیجئے ایسے وقت میں یہ کی کہ اس کے بعد چلنے کی نہ اس توبہ کا فائدہ کیا ہو قرآن نے یہ کہا ہے کہ توبہ اس کی نہیں ہے جو پلٹ کی اس جہاں پر آ کے خفر مت مر جائے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے توبہ اس ہی کی ہے جس کے پاس اس وقت ہے جو اس نے یہاں نقصان اٹھا راستے پر چلنے سے سہی راستے پر چلنے اس کی تلافی کرنے توبہ اس پی ہے اور اس اعتبار سے جو نے کہا کہ توبہ کی یہ سے خودی تھا کہ موت کو دیکھ کہ اگر ایسا نہ نہیں ہوتا ایسے وقت میں اگر کوئی شخص یہ توبہ کرے اپنی چیز کہ پھر عمل صالحہ کے لئے وقت نہیں کہا اس کی توبہ بھی توبہ نہیں قرآن بتا رہا ہی اس ضلیل کے توبہ بھی توبہ جو تھی یہ دو معنی تھی لیکن جو فتکار پڑی ہے تو موت کو دیست کر اور توبہ ہو رہی ہے یہ دونہ ہی چیز آگئے جو خودی کی قیسی یہ ہے کہ بیانات کو دیست کر تکرا ہو گیا نا یہ تو تکرا کی روح سے ایمان نہ ہو یا ایمان نہیں ہو تکرا ایمان تکرا دوسرے ایسے وقت میں وہ مر رہا ہے تکرا فرصتی دنجائش نہیں وقت ہی نہیں کہ تلافی کر سکتے اپنے ان مختان ات کی جو پہلی غلط رمض کے نتیجے نم رب تک ہو تھے اس لیکن قرآن نے جو کہا وہ ان دونوں کا تقابل کیا کہا دیکھو ایک یہ سہرین تھے ایک ایمان ان کا تھا درج سے بھپر تو یہ قرآن کے اس کے بھا وجود مخترار رہے ہیں کہہ رہے ہیں آتو تیرا یہ ازاد شاہ کیا یہ جرب ایک ایمان اس شخص کا ہے کہ زندگی بھار اتنا بڑا مستوض ماد شاہ نے آئی تو اتنا دیدہ اور اس قرآن یہ کہتا کہ معبود آن باطن جو ہیں یہ بڑے مزجل ہوتے ہیں یہ مستوض حاتم یہ دکٹیٹرز بار بڑے ہی بڑے ہوتے ہیں ان کی تو ساری قوت جتنی ہوتی ہے وہ دوسروں کے سہارے تو ہوتی ہے کتنا بڑا تھا وہ ہٹلر دنیا جہل جاتی تھی جب اس کی تفریر آیا کرتی تھی ریڈیو تو پی وی تو نہیں تھی اس زمانے میں واقعی در دیوار ہیل جایا کرتا یہ کیسیت تھی دنیا سے بڑی غالب اقوام تفر فراد یہ تفریر نظر آتا تھا کہ اتنی بڑی پوزی کیسیت یہ کہ اس کے بعد جب یہ نظر آیا آیا جا رہا رہا تو جز بنی کا عالم تفریر کسی کر لگا بڑی بڑی میں بات نہیں لاتا اپنی نہیں نہ کہتا میری بڑی نے یہاں تفری کنونشن میں ایک صفح پڑھا تھا اللہ تعالی اس بڑی کے تحت زندگی سے عدیب تیرے میں بڑی کہا جاتی تھی اس کا ایک ذکرہ یہ تھا حقین موکل کے مطلق تو یہ بات والم موکل کہ وہ موت سے ڈارتا یا نہیں لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ وہ زندگی سے ضرور ڈارتا ہے جو خودی ورہ زیوان امان زندگی سے قدم قدم سے ڈار رہا ہوتا ہے حدنر تو اگر زندگی سے ڈار نہ ہوتا فکر کسی نہ کرتا قرآن کہ زندگی سے دارنہ اگر ہوتا تو اس طرح سے یہ کسنا کھاتا ہے این خدا اتا سجدہ اشتر دی خدا این جگے اندر قیام آئیت آئیت چھتر چک ہم آگئے اور اس کے بعد آئے گا وہ جاتے جب یہ سننبر کے کنارے پہنچے ہیں اور جب بقول ہمارے ہاں کے آم پرار کے سننبر آدھ دیا اور یہ دی در سننے جا جرانی سے این اتلا کیا کہتا جب بنا تقبل منا انہ سا انت سمی والی